عزیز طلبہ السلام علیکم آج کی اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.49 کلاس اس کے 15 کوئسچن ہے وہ ہم سال کریں گے یہاں پہ تو یہ ایکسرسائز بیسیکلی انٹی لاغریتم کے بارے میں ہے اور اس سے پچھلی ایکسرسائز جو 2.3 ہم پڑھ چکے ہیں وہ تھی لاغریتم کے بارے میں ہے تو لاغ اور انٹی لاغ کا کیا رلیشن ہے پہلے میں اس کو تھوڑا دسکرائب کر دوں تو لاغ جو ہے جو انٹی لاغ ہے وہ ریورس پراسس آف ٹیکنگ ٹیکنگ لاغ ریورس پراسس آف ٹیکنگ لاغ اس کارڈ انٹی لاغ یعنی انٹی لاغ جو ہے وہ بیسیکلی لاغ کا ریورس پراسس ہے یعنی اولٹ پراسس ہے تو پچھلی ایکسرسائز میں آپ نے پڑھا تھا میں آپ کو ایک ایکسرم دینے لگا ہوں جیسے کو سکرین پہ آپ کچھ ہو اور یہ لاغ ففٹی فور جو ہے اس کا انسر ہم نے نکالا تھا ٹیکنگ پوائنٹ سیون تھری ٹو اور ٹیبل کی مدد سے کریکنگ سٹیک منٹی سا مغیرہ نکالنے کے بعد یہ ہم نے پروسیز سارا کیا تھا تو ٹو پان ٹری ایکسرسائز آپ آرےڈی پڑھ چکے ہیں میرے اس چینل پر اب یہاں پہ جو بات تو جو طلب ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ سے پہلے والا ایسا جو ہے اس کو ہم انٹیگرل پارٹ کہتے ہیں اور یہ کریکرسٹک لاتا ہے اور جو پوائنٹ سمیتھ جو اگلا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم فریکشنل پارٹ یا ڈیسیمل پارٹ جو ہے وہ کہتے ہیں تو یہ اس کا منٹیسہ کلاتا ہے تو کریکرسٹک اور منٹیسے کو ملا کے ہم لکھتے رہے ہیں آپ کو اگر یاد اوپیشلی ایکسرائز میں تو یہ چیز یہاں پہ آپ کو انٹی لاغ فائنڈ کرنے کے لئے بڑی ہیلپل ہوگی جو میں آپ کو روائز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نمبر کا یعنی فیفٹی فور کا یہ لاغ ہے سارا لاغ جو ہوتا ہے کسی بھی نمبر کا اس میں پوائنٹ سے پہلے کریکرسٹک ہوتا ہے اور پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ منٹیسہ ہوتا ہے اس کا مطلب جب ہم کسی نمبر کا لاغ لے چکے ہوتے ہیں تو وہ جو ہوتی ہے اس میں پوائنٹ سے پہلے کریکرسٹک اور پوائنٹ سمیتھ اگلا پورشن جو ہے وہ منٹیسہ ہوتا ہے جب ہم انٹی لوگ لیتے ہیں تو پھر کریکرسٹک اور منٹیسہ اس میں شو ہو رہا ہوتا ہے اور وہیں سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کوئسٹن کے لیے چلیں آپ دیکھیں کوئسٹن نمبر وان جو ہے اچھا یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ آپ کی جو ایکسرسائز میں کوئسٹن دیئے گئے ہیں تو بیسیکلی تین کٹیگریز کی اگر کی جائے تو تین بنتی ہیں میرے لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ پوزٹیو کریکرسٹک یعنی ایسے کوئسٹن جس میں کریکرسٹک پوزٹیو ہوگا اس کا طریقہ کار جو اس کے جو کوئسٹن ہیں وہ وان ٹو ٹری وان ٹو فور ٹویلو ہرٹین اور فیفٹین یہ کوئسٹن ایسے ہیں جس میں پوزٹیو کریکرسٹک آپ کو دیا ہوگا اس کا مطلب یہ سارے کوئسٹن ایک جیسے ہیں تو ان میں سے میں اچاند ایک کوئسٹن آپ کو کروا دوں گا اس کے بعد دوسرے جو کٹیگری ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ کریکرسٹک جو ہے وہ زیرو ہوگا کریکارسٹک کیا ہوگا زیرو ہوگا اور اس کے جو کوئسچن بنتے ہیں وہ تھری، سکس، جن اور فور ٹوہین اور اس کے بعد تیسرا جو کٹیگری ہوگی وہ نیگٹیو کریکرسٹک یعنی کچھ ایسے کوئس آسے کریکرسٹک جو جو ہے وہ نیگٹیو ہوگا اور اس کے جو ایکشزوچ میں نمبر سیون ایٹ نائن اور لیون تو یہ تین اس کو میں کٹیگریز میں دوائیڈ کر دی ہے اتنا فوکس کرنا اس پہ ضروری بھی نہیں ہے لیکن میں ان میں سے ہر کٹیگری کا آپ کو چند کوئیسن جو اوقع دوں گا اور دوسرے کوئیسن آپ نے ایز ایز ہی کرنے ہے اگر میں کوئی چھوڑوں گا بھی تو تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پوزیٹیو کریک ریسٹک ہوگا تو اس میں اینڈ میں جو آنسر لکھتے وقت جو چیز کو دے نظر رکھنا ہو وہاں پہ یہ کٹیگری آپ کے لئے ہیلپ کرے گی تو چلیں آپ کوئیسن کرتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ کو مسئلہ میں آنگا کہ پوزیٹیو کریک ریسٹک ہو تو کیسے آنسر لکھنا ہے اور زیرو کریک ریسٹک ہو تو آنسر کیسے لکھنا ہے اور نیگٹیو کریک ریسٹک ہو تو کیسے آنسر لکھنا ہے تو یہی بات جو ہے وہ ڈسکریمنٹ کرتی ہے تمام کوئیسن کو ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے تو چلیں اب ہم شارٹ کرتے ہیں پہلا کوئیسن پہلے کوئیسن میں آپ کو جو سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے کوئیسن کی وہ یہ ہے ٹو پوائنٹ فور تری ٹو فور یہ مرپس کوئیسن ہے اب اس میں جو پوائنٹ سے پہلے والا ڈیجٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ اس کا کریک ریسٹک ہے تو ٹو اس کا کریک ریسٹک ہوگا اس لیے ایک سائز میں تو کریک ریسٹک آپ خود فائنٹ کرتے تھے اس کو سانٹی منٹیشن میں لیکن یہاں بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو کہ یہ آر ایڈی کسی نمبر کا لاؤگ ہے یہ تو اس کا مطلب یہ کریک ریسٹک ہوگا اور پوائنٹ سمیت جو اگلا پورشن ہوگا یہ والا پورشن یہ اس کا کیا ہوگا منٹیسہ ہوگا گز ہم لکھیں گے پوائنٹ پور تری ٹو فور تو یہ کریک ریسٹک اور منٹیسہ جو ہے وہ کوسٹین کی سٹیڈمنٹ سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب ہم نے اس کا انٹی لوگ لینے ہیں تو انٹی لوگ لینے کے لیے آپ اس کو لکھیں گے انٹی لوگ ٹو پوائنٹ پور تری ٹو فور تو یہ نمبر لکھ دیا جس کا انٹی لوگ لینا ہے یہ فارمنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا آپ نے سارے کوئیشن اسی طرح کرنا ہے کریکٹرسٹک منٹیسا اور انٹی لاغ اس نمبر کا جو کوئیشن میں آپ کو دیا گیا اب ہم جو انٹی لاغ ہے اس کے لیے آپ کو انٹی لاغ ٹیبل جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا اب اس کے لیے جیسے پچھلی ایکسل میں ہم نے پیرنگ کی تھی اس کے پیر بنائے تھے تو یہاں پہ بھی ہم نے پیر بنانے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پیر بناتے وقت آپ جو صرف منٹیسا جو ہے اس کو پیر بنائیں گے کریکٹرسٹک جو ہے اس کو پیر بناتے وقت اس کو شامل نہیں کریں گے بعد میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کریکٹرسٹک آپ کو کیسے ہلپ کرے گا تو اس کا جو پیر بنے گا یہ پوائنٹ فورٹی تھری اس کو کیا پڑیں گے پوائنٹ فورٹی تھری کے ایک پیر بنے گا اور اگلا ڈیجٹ ایک اس کا ایک پیر اور اگلا ڈیجٹ ایک اس کا ایک پیر تو تین پیر زیادہ زیادہ آپ نے لینے اگر زیادہ ڈیجٹ بھی ہوں تو اس کنور کر دیں اگر کم ڈیجٹ ہوں تو پھر اتنے زیرو لگا کے پیر پورے کر لینے آپ نے تو یہ اس کے پیر بن گیا اب ہم پوائنٹ فورٹی تھری کو ٹو کے کالم میں اور فور کے ڈیفرنس میں دیکھیں گے اور یہ جو اس کا انٹی لوگ ہے سوری کریکرسٹک ہے یہ آپ کو آنسر میں پوائنٹ کو ڈسکرائب کرنے میں مدد دے گا یعنی کریکرسٹک ہمیں کیا مدد دیتا ہے پوائنٹ کو لگانے میں مدد دے گا یہ پہلے کوئیسٹن کو ہم اس کا انٹی لوگ دیکھتے ہیں پوائنٹ فورٹی تھری کا سکرین پہ آپ کو ایک انٹی لوگ ٹیبل جو ہے وہ شو ہو رہا ہے تو انٹی لوگ ٹیبل جو ہے وہ آپ کی بک کے اینڈ میں بھی دیا ہوا ہے اور پیپر میں آپ اپنا بھی لیا سکتے ہیں اور بورڈ کے پیپر میں آپ کو بورڈ کی طرف سے یہ پروائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ پیپر میں یوز کرنے کی اجازت ہوتی آپ اس کا بند اپس خود کریں یا آپ کو اگزام میں مہیا کیا جائے گا تو اس کا جو فارمیٹ ہے اس میں آپ دیکھیں جو ڈجرس ہیں وہ زیرو پہلا کالم جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ زیرو زیرو پوائنٹ زیرو وان پوائنٹ زیرو ٹو اس طریقے سے جیسے لوگ میں یہ نائنٹی نائن تک جاتا ہے تو یہاں پہ یہ پوائنٹ نائنٹی نائن تک جائے گا تو یہ پہلے پیج پہ پوائنٹ تری نائن اور آگے پھر پوائنٹ فور نائن پہ جا رہا ہے اور دوسرے پیج پہ پوائنٹ فائیو زیرو سے شروع ہو کر یہ پوائنٹ نائنٹی نائن تک جو ہے وہ جاتا ہے جس طرح لوگ ہوئے لیکن لوگ میں پوائنٹ نہیں ہوتا یہ انٹی لوگ میں پوائنٹ کیونکہ منٹیسے میں شامل ہوتا ہے یہ ہو گیا اس کا انٹی لوگ ٹیبل اس کی سٹیکچر آپ نے دیکھ لی ہے تو اب ہم اس کی ویلیو جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے پچھلی ایکسیز میں لوگ پڑھنے کے لیے یوز کیا تھا اور یہ جو کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں زیرو سے نائن تک جس کالمیں بھی آپ نے دیکھنا ہوتے اس کے نیچے اور پہلے کالم کے سامنے اس کو پڑھا جائے گا اور یہ جو کالم ہے یہ مین ڈیفرنس کے کالم ہے یہ وان سے لے کر نائن تک ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کر وہی ہے جو لوگ ٹیبل کے لیے آپ نے یوز کیا تھا اب ہم نے پوائنٹ فور تھری کو ریڈ کرنا ہے اچھا یہ جو سکیل آپ کو سکرین پہ شو ہو رہے ہیں بک میں تو آپ کو سارا پیج کٹھا نظر آتا ہے یہاں پہ جو کہ سکرین پہ میں پورا پیج شو نہیں کر سکتا ہے اس لیے یہ جو اوپر والا گرین پورشن والا اس کو میں سکیل کا نام دوں گا تو میں آپ کو شو کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے سکیل کو موو کر کے جو آپ کو ویلیو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا لیکن جب آپ بک سے پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کی ضرورت نہیں پڑھے گی اب دیکھیں پوائنٹ فور تھری کہاں پہ آتا ہے آپ کی اسانی کے لیے اور اپنی اسانی کے لیے میں نے یہ سکیل آریڈی یہاں پہ فٹ کر دیا اب میں تھوڑا سے اس کو موو کر کے بھی بتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ جو میرا سکیل ہے یہ میں اس طرح موو کر سکتا ہوں تاکہ یہ آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے یہ لگایا ہوئے تاکہ آپ ویلیو کو آسانی سے پڑھ سکیں یہ میں آپ کی اسانی کے لیے اس کو یہاں پہ فٹ کر لیتا ہوں تو اب ہم پوائنٹ فور تھری کو پوائنٹ فور تھری جو ہے اس کو ہم ٹو کے کالمیں دیکھیں گے پوائنٹ فور تھری یہ زیرو والا کالم یہ وان والا اور ٹو والا یہ ویلیو بنتی ہے ٹو سیون زیرو فور ٹو سیون زیرو فور یہ ہم نے لکھ دی اور اس کے بعد اب آپ نے فور جو اس کا اگلا پیر ہے وہ فور ہے تو فور کے ڈیفرنس میں آپ نے دیکھنا ہے فور کے ڈیفرنس میں یہ فور نظر آ رہا ہے تو فور کے ڈیفرنس میں یہ تھری ہے تو تھری جو ہے وہ آپ نے اس نمبر میں ایڈ کر دینا جس طرح آپ نے لوگ کے لیے کیا تو فور پلس تھری جو ہے وہ سیون ہو جائے گا زیرو سیون اور ٹو یہ ہمارے پاس ہے انٹی لوگ کے ٹیبل سے ہم نے ویلیو دیکھ لی اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس کا ہے ریفرنس پوزیشن اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں ریفرنس پوزیشن تو اب آپ کو یہ جو تو کریکرٹسٹک ہے یہ ہیلپ کرے گا کہ آپ نے پوائنٹ کے ہاں پہ لگانا ہے تو اس کے اندر آپ نے پوائنٹ کو ایجنس کرنا ہے تو جوکہ beauہو ہے تو آپ نے پوائنٹ کو ریفرنس پوائنٹ سے رائی سایڈ پہ لے جانا ہے دو ڈیجٹ۔ یہاں پہ لگ جائے گا یہ تو یہ بننے گا ٹونٹی ٹو سیونٹی پوائنٹ سیون ہے آپ بننے گا یہ ٹیونٹ 4 ٹیونٹ 7 تو یہ پوائنٹ آپ نے یہاں پہ شیفٹ کر دیا دو ڈیجٹ اگرе اگر کریکریسٹک 3 ہوتا ہے تو آپ نے 3 ڈیجر رائٹ سائٹ پہ شفٹ کر دینا تھا اور اگر کریکریسٹک 4 ہوتا ہے تو آپ نے 4 ڈیجر رائٹ سائٹ پہ اس کو شفٹ کر دینا تھا تو اس کانسر آجے گا 270.7 نیکسٹ نمبر 2 ہے 1.5890 اب اس میں پوائنٹ سے پہلے والا یہ پورشن جو ہے یہ کریکریسٹک ہے تو کریکریسٹک اس کا ہو جائے گا 1 اب اس کا منٹیسہ جو ہے وہ اس میں آر ایڈی دیا گیا تو اس کا ہم انٹی لاغ لیں گے منٹیسے کے لیے آپ نے اس کے پیرنگ کر لینی ہے کہ پوائنٹ سمیت یہ پہلے دو ڈیجر کا ایک پارٹ بنا دینا ہے ایک پیر بنا دینا ہے اور اگلا ایک ڈیجر کا ایک پیر اور اگلا ایک ڈیجر کا ایک پیر تو تین جو ہے وہ پیر بنا دینا ہے لیکن لاسٹ پیر اگر زیرو ہو یا کچھ بھی نہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زیرو کا ڈیفرنسť والا کالم وہ موجود نہیں ہیں انٹی لاغ لالٹیبل میں اب ہم ٹائین کو نائن کے کالم میں دیکھیں گے انٹی لاغ لالٹیبل میں اب سکرین پہ آپ کے سامنے انٹی لاغ لالٹیبل شو ہو رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں ٹائی٫ یڈ ٹائی تی supathy Liquid جو ہے وہ یہ ویلیو ہے اب کوائنٹフائیٰ جو ہے آپ نے نائن کے کالم میں دیکھنا ہے تو نائن کا کالم جو یہ ہے اس کے نیچے آپ یہ ویلیو پڑھیں گے ٹھری ایٹ ایٹ ٹو یہ ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ٹری ایٹ ایٹ ٹو کوئنٹی لوگ سے جو ویلیو دیکھی ہے وہ آپ نے رافٹ میں لکھنا نہیں ہے اب یہ اس کا ریفرنس پوائنٹ ہے پہلے لیفٹ سیڈ سے نان زیرو ڈیجٹ کے بعد جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے تو تھری کے بات جو ہے ریفرنس پوائنٹ یا ریفرنس پوزیشن ہے اب ہم نے اس کا پوائنٹ جو لگانا ہے جیسے پچھلے کوئیشن میں میں نے بتایا تھا تو پوائنٹ لگانے اس میں جو اگلا پیر ہے وہ زیرو ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ انٹی لوگ والی ٹیبل میں زیرو کا ڈیفرنس والا کالم نہیں ہے وان سے نائن تک ہے جو اس کا مطلب زیرو اگر لاس لیجر موجود بھی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی ورث ہم نہیں دیکھیں گے ویلیو نہیں دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس نمبر آ گیا اب ہم نے اس کا پوائنٹ جو ہے وہ ڈیسیمل پوائنٹ یہاں پہ فکس کرنا ہے اور ابھی میں نے پچھلے کوئیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کریکرسٹک ہے بیسیکلی اس کا جو فنکشن ہے یہ پوائنٹ کو ڈسکرائب کرے گا کہ یہ پوائنٹ کہاں پہ آئے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ریفرنس پوزیشن سے آپ نے رائیڈ سائیڈ پہ پوائنٹ کو شفٹ کرنا ہے اگر کریکرسٹک پوزٹیو ہوگا اگر کریکرسٹک نیگٹیو ہوگا تو پھر آپ نے لیف سائیڈ پہ موو کروانا ہے پوائنٹ کو یہ یاد رکھنی بات تو اب چونکہ کریکرسٹک پوزٹیو ہے تو ایک ریجٹ چھوڑ کے آپ یہاں پہ پوائنٹ لگا دیں کہ یہ بنے گا 38.82 اس کا جو منٹیسہ ہے وہ آپ میں لکھنا بھول گیا ہوں یہاں پہ منٹیسہ لکھ لیں جو ویلیو آپ کو دی ہوئی کوئسٹن میں اب ہم انٹی لاغ لیں گے کس نمبر کا جو آپ کو گیون ہے یہاں پہ لکھیں کہ فائیو ایٹ نائن زیرو اب اس کا جو انٹی لاغ لیا آپ نے یہ نمبر جو ہے یہ اس کا انٹی لاغ ہے یہ بنے گا 38.82 یہ اس کا ہم نے انٹی لاغ فائنڈ کر لیا تو یہ دیکھیں کتنا آسان سا پروسیجر ہے تو اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ بڑا سپیڈی کام ہوگا ہے اور آسانی سے آپ اس کو جلدی سے جلدی لاغ ٹیبل اب چونکہ میں نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اور بار بار وہ لاغ ٹیبل یوز کرنا ہوتا ہے انٹی لاغ ٹیبل یوز کرنا ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ دیر لگ رہی ہے تو برحال جب آپ بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ ایزلی جو ہے وہ کر پائیں گے اب نیکس جو ہے وہ پوسٹیو کریکریسٹک والا آپ کو میں نے قویشن نمبر ون جو ہے وہ بھی کروا دیئے تو بھی کروا دیئے اور امیدہ کہ آپ خود کر لیں گے اب قویشن نمبر فائیو جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں قویشن نمبر فائیو جو ہے یہ سمپل ایک نمبر دیا گیا فور اب اس پہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ کنفیوجن کا شکار رہتے ہیں کہ اس کا انٹی لوگ کیسے مروں کریں تو بیسیکلی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس نمبر کے میں پوائنٹ نہ ہو اس کے انڈ میں پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ جو فور ہے اس کے انڈ میں ہم پوائنٹ اپنی طرح سے لگا کے زیرو 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 جتنے بھی زیرو لگانا چاہئے وہ لگا سکتے ہیں تو پوائنٹ کے بعد زیرو جتنے مرضی لگا لیں تو جس نمبر میں آپ کو پوائنٹ نظر نہ آئے تو سمجھنے کہ وہ انڈ میں ہے اور آپ نے اس کو شو کر لینا یہاں پہ اب ہم پوائنٹ اپنی طرح سے لگا کے زیرو 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 تو کمز کم چارٹ ڈجٹ بنا لیں بہرحال یہ ضرورت تو نہیں ہے تو پوائنٹ فور پوائنٹ زیرو 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 یہ ہمارا نمبر بن گیا اب آپ کی کنفیوجن تھوڑی سی دور ہو چکی ہوگی اب آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو چکا گیا ہو چکا ہوگا کہ اب آپ کا کریک ریسٹک ہے تو یہ نمبر جو پوائنٹ سے پہلے ہے یہ کریک ریسٹک ہو گیا کیونکہ اب اس کی جو پوائنٹ زیرو 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 تو منٹیسہ بھی واضح ہو گیا اب ہم نے اس کا لاغ معلوم کرنا ہے تو انٹی لاغ فور صرف فور لکھنے جو قویسٹن میں دیا گیا پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ پوائنٹ زیرو 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 سال لکھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک اپرحال ایکچول ویلیو جو آپ کو قویسٹن میں دیئے وہ ہی لکھ دیں تو کافی ہے اب آپ نے اس کا انٹی لاغ معلوم کرنا ہے اب انٹی لاغ معلوم کرنے کا پروسیجر وہ ہی ہے کہ آپ اس کے پیر بنائیں گے تو پوائنٹ سمیت پہلے دو ڈجر کا ایک پیر پھر ایک ڈجر کا ایک پیر پھر ایک ڈجر کا ایک پیر پوائنٹ زیرو زیرو کو آپ زیرو کے کالم میں دیکھیں گے اور زیرو کے جو ڈیفرنس والا کالم ہے وہ جو کہ انٹی لاغ میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتا تو اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں تو پوائنٹ زیرو زیرو کو زیرو کے کالم میں دیکھیں گے ہم پوائنٹ زیرو زیرو والا جو کالم ہے وہ آپ کا یہ فعل کر رہا ہے اور زیرو والا کالم یہ ہے اس کے نیچے پڑھیں گے تو ون تھوزنڈ اور زیرو کا ڈیفنس والا اس میں مجود ہی نہیں ہے اس لیے کوئی ویلیو مزید نہیں آئے گی تو ون تھوزنڈ جو ہے ہمارے پاس سے ویلیو نکل آئیے ہے یہ ہم یہاں پر لکھ دیں گے اب ڈیفرنس والا کوئی نمبر ہوتا تو اس میں ایڈ کر لیتے اب نہیں ہیں تو اب ہم آگے چلتے اب اس میں کیا کرنا پوائنٹ کا ڈیسائیڈ کرنا کہ پوائنٹ کہاں پہ آئے گا تو ریفرنس پزیشن ہم نے ڈونڈی لیفٹ سائیڈ سے نان زیرو ڈیجٹ کے بعد اب اس کا پوائنٹ کہاں پہ آئے گا یہ آپ کو پتا چلے گا اس کے کریکٹریسٹک ہے چونکہ کریکٹریسٹک جو پوزٹیو ہے تو اگر پوزٹیو ہے تو پھر آپ نے پوائنٹ کو رائیڈ سائیڈ پہ موو کرنا ہے ریفرنس پزیشن سے چار ڈیجٹ چار ڈیجٹ جو موو کریں گے تو ریفرنس پوائنٹ کے بعد دو تین ڈیجٹ ہیں صرف دو تھرڈ ڈیجٹ ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے پھر ایک زیرو کا زافہ ہم خود کر دیں گے تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں سے یہاں ہاں پہ شیفٹ ہو جائے گا تو اگر نمبر آف ڈیجٹ کام ہو تو آپ کا کریکٹریسٹک زیادہ ہو تو پھر اتنے زیرو لگا گے اس کو بورے کر لیں تو یہ ٹین تھاؤزنڈ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ ہاں پہ ہم لکھیں گے ٹین تھاؤزنڈ اب اس کا پوائنٹ اگر اینڈ میں لکھنا چاہئے تو لکھ لیں چونکہ پوائنٹ کے بعد اگر کوئی ڈیجٹ نہیں ہے تو پھر پوائنٹ لکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا جیسے جب سیمٹی فائیو ہے تو آپ اس کو صرف سیمٹی فائیو لکھنے یا سیمٹی پوائنٹ فائیو لکھنے تو پھر بھی ٹھیک ہے تو وہ عام طور پر اسی طرح آپ عام زندگی میں یوز کرتے ہیں تو یہ ٹین تھاؤزنڈ اس کا آنسر آ گیا ٹین ٹی لاؤگ پور کا اب نیکسٹ جو ہے وہ ٹویلو تھرٹین اور فیفٹین تین کوئیشن رہ گئے اس کیٹیگری کے ٹویلو اور تھرٹین آپ ایزیلی کر پائیں گے تو اگر وہ پرابلم ہو تو دوکومنٹ میں لکھیں آپ کو پھر نئی بیڈیو میں بنا دوں گا تو اب میں لاسٹ جو ہے وہ فیفٹین کوئیشن جو آپ کو کروا جاتا ہوں تو بیسکلی یہ سارے کوئیشن ایک جیسے ہیں پارمنٹ آپ کو پڑا چل گیا ہے تو آپ ایزیلی جو ہے وہ ان کو کر سکتے ہیں تو پویشن نمبر فیفٹین ہے ٹو پوائنٹ ٹری فور ٹو پوائنٹ ٹری فور اب اس کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ٹو ٹو پوائنٹ ٹری فور اب ہم نے اس کے پیر بنانے تو پیر بنانے کے لیے پوائنٹ ٹری فور کا ایک پیر بن گیا اب اس کے بعد آگے ڈجڈ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ آگے زیرو اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں تو پوائنٹ ٹری فور زیرو تو یہ آپ کا ایک پیر بن گیا نیکسٹ ایک زیرو اور بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ لگا بھی لیتے ہیں تو پھر انٹی لاغ والا ٹیبل میں وہ ڈیفرنس والا کالم میں زیرو موجود نہیں ہے اس لیے وہاں پہ اس کی ویلیو نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو دو پیر سے بھی کام چل جاتا ہے اب آپ کیا کریں گے پوائنٹ ٹری فور کو زیرو کے کالم میں دیکھیں گے پوائنٹ ٹری فور کو زیرو کے کالم میں پوائنٹ ٹری زیرو جو ہے یہ موجود ہے اور زیرو والا کالم یہ ہے تو اس کے سامنے آپ ریڈنگ پڑھیں گے اس کی ٹو ون ایٹ ایٹ ٹو ون ایٹ ایٹ اب ہم اس کا ریفرنس پوزیشن یہ اس کی ہوگی اب اس کا پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے اب چونکہ کریکٹرسٹک جو ہے وہ ٹو ہے تو آپ نے رائیڈ سیڈ پہ ٹو ڈیجڈ جو ہے اس کو موو کرنا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کا یہاں پہ آجے گا یہ پوائنٹ ٹو ڈیجڈ آپ نے رائیڈ سیڈ پہ موو کر دینا ہے تو یہ آجے گا ٹو ون ایٹ پوائنٹ ایٹ اور جس نمبر کا لاغ ہے وہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جو آپ کو کوئیسٹن میں دیا گیا تھا ٹو پوائنٹ ٹری فور تو کوئیسٹن کو حل کرنے کا فارمائٹ سب کا سیم ہے صرف ویلیو آپ کو چینج کر کے میں بتا رہا ہوں تو یہ کوئیسٹن بھی ہمارا ہو گیا اب نیکس جو ہے دوسری کٹیگری کے ہم کوئیسٹن کریں گے جس میں کریکرسٹک جو ہے وہ زیرو ہوگا تو اس کے کوئیسٹن جو ہے وہ تھری سکس ٹین اور پورٹین یہ چار کوئیسٹن ہیں تو چلیں میں ان میں سے آپ کو کچھ کوئیسٹن جو آپ کر دیتا ہوں تو سکرین پہ آپ کے سامنے کوئیسٹن نمبر تھری جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ شو ہو اور یہ پوائنٹ کے لیے پوائنٹ ٹو فور ٹو فائیب اب اس کا جو کریکرسٹک ہے وہ ہے زیرو یہ کریکرسٹک آپ کو شو ہو رہا ہے یہ زیرو ہے اور اس کے بعد اس کا جو منٹیسہ ہے وہ ہے پوائنٹ ٹو فور ٹو فائیب یہ اس کا کریکرسٹک منٹیسہ ہو گیا اب آپ اس کے پیر بنا لیں گے یہ پوائنٹ ٹو فور کا ایک پیئر اور ٹو کا اور فائیو کا ایک پیئر اب آپ پوائنٹ ٹو فور کو ٹو کے کالم میں دیکھیں گے اب پوائنٹ ٹو فور یہ ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے ٹو پی پی چلی ٹو کا کالم یہ ہے یہاں سے آپ پڑھیں گے وان سیون فور سکس 1, 7, 4, 6 اب آپ نے 5 کا جو difference والا کالم ہے اس میں اس کو read کریں گے 5 کا difference والا کالم یہ ہے تو یہ 2 اس میں آپ add کر دیں گے 8, 4, 7, 1 یہ اس میں plus کر دیا ہے یہ اس کا reference position ہوگی اب چونکہ اس کا characteristic 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے point کو نہ تو left side پہ لے کر جانا نہ right side پہ لے کر جانا جہاں reference position ہے وہیں پہ point آ جائے گا بس اتنا فرق ہے کہ characteristic 0 ہوگا تو point وہیں پہ آ جائے گا جہاں پہ reference position ہے اور اگر point characteristic positive ہوگا تو پھر right side پہ move کر دیں گے اور اگر point negative ہوگا cracker stick تو پھر point کو left side پہ move کر دیں گے بس یہ procedure اس کا ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ سارے question آپ کے ہو جائیں گے تو یہ بنے گا اب ہمارے پاس number جو ہے اس کا آپ نے anti log ملوم کیا تو یہ آ گیا 1.748 اب next جو ہے وہ question number six کو ہم دیکھ لیتے ہیں 0.0038 تو time بچانے کے لیے میں نے cracker stick اور منٹیسہ already یہاں پہ لکھ دی ہے اس کا جو cracker stick ہے وہ zero ہے اور باقی point zero zero three eight جو ہے وہ اس کا منٹیسہ ہو گیا تو یہ چیز آگی اب ہم نے اس کا anti log لینا ہے تو log table سے میں نے value بھی اس کی نکال لی ہے تو اگر آپ اس کے pair بنائیں گے تو آپ point zero zero کا ایک pair بنے گا three کا اور پھر eight کا تو point zero zero کو three کے کالم میں دیکھیں گے تو one zero zero seven آ جائے گا اب چونکہ anti log table آپ کو دیکھنے کا طریقہ میں نے بتا دی ہے تو ویڈیو کو زیادہ لمبا ہونے سے بچانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے screen پہ already values کی لکھ دی ہے اور eight کا جو difference والا کالم ہے وہ two ہے تو two کو اس میں add کریں گے تو one zero zero nine آ گیا یہ اس کا reference point ہے reference position ہے اب اس کا character سے zero ہے تو point یہیں بھی آجے گا جہاں پہ reference position ہے تو یہ بندے گا one point zero zero nine تو یہ دیکھیں یہ بھی easily question جو ہے وہ ہو چکا اب next جو ہے question number fourteen ہے zero point zero 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 اب اس کو دیکھیں بھی آپ شاید پرشان ہو لیکن کوئی بات نہیں ابھی میں اس کا solution بتاتا ہوں اب اس میں جو characteristic ہے وہ تو ہو گیا zero zero اس کا characteristic ہے اور منٹیسہ گیا ہوگا جو point سمیت جو اگلا number ہے سارا وہ اس کا منٹیسہ ہوگا تو point zero 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 یہ اس کا منٹیسہ ہو گیا اب آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ہم نے value کس کی دیکھنی چلیں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اب اس کا آپ نے pair pair بنانے ہیں تو point zero zero کا ایک pair بنے گا اور پھر اگلے zero کا اور پھر اگلے zero کا ایک pair بنے گا اب point zero zero کو آپ zero کے کالم میں دیکھیں گے انٹی لوگ میں point zero zero کو zero کے کالم میں تو یہ آپ کا point zero zero ہو گیا اور zero والا کالم یہ ہے تو یہ one thousand آ جائے گا اچھا اب آخری جو pair zero اور zero کا ڈیفرنس نہیں ہوتا اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے لکھ دیں گے اب اس کا یہ اس کا ریفرنس پزیشن ہوگی تو point چونکہ اس کا کرکریٹس کے zero ہے تو point یہیں بھی آجے گا تو یہ آجے گا one point zero 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 one point zero 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 یہ اس کا انسر ہو گیا دیکھیں جو مشکل سا question نظر آ رہا تو ہم نے easily اس کو کر لیا اچھا next جو ہے وہ question number fourteen بھی اسی category کا ہے لیکن بس اس میں ایک چیز بتانے والی وہ بتا دوں باقی question آپ کر پائیں گے point zero zero جب اس کے pair بنانے ہیں تو پہلے دو digit کا ایک pair اور ایک zero پھر یہ zero اور آگے اس میں ایک digit اور پانچ میں بھی دیا ہوا ہے تو ویسے تو آپ کو یہاں سے آگے ضرورت ہی نہیں چونکہ ایک pair بھی کافی ہوتا ہے کیونکہ آگے zero والا ڈیفرنس نہیں ہوتا اگر آگے سے کوئی digit فالتو ہوں بھی تو آپ نے ان کو ignore کر دیا زیرو کے علاوہ بھی ہو تو اگر ایک تین pair سے فالتو مر رہے ہو تو آخری pair جو اس کو ignore کر دیتے ہیں تو آپ نے چار value زیادہ زیادہ لے لی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز این میں رکھنی ہے اس میں تو ویسے بھی zero ہے تو آپ اس کو ignore کر سکیں اب ہم اگلی جو category ہے وہ ہے آپ کے پاس negative characteristic والی تو question access has کا تیسرا portion اب ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں question number seven eight nine اور eleven جو ہے اس میں negative characteristic جو ہے وہ دیا گیا ہے اب دیکھیں negative characteristic کا بھی procedure بڑا آسان ہے ہم ان میں سے کچھ question جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو question number seven آپ کو screen پہ شو ہو رہا ہے minus one جو ہے وہ اس کا characteristic ہے اور منٹیسا جو ہے point two four two nine تو characteristic ہم اس کا لکھیں گے minus جب آپ نے اکیلا لکھنا ہو تو پھر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ پچھلی ایکسیز میں میں نے بتایا تھا یہ جو number ہے اگر آپ اس کو اس طرح لکھیں گے تو یہ غلط مار ہوگا تو کریکٹرسٹک negative ہے تو آپ پورے نمبر کے ساتھ اس کو negative نہیں شو کر سکتے اس کا مطلب یہ کریکٹرسٹک اور منٹیسا دونوں negative شمار ہوں گے لیکن جب اکیلا آپ نے کریکٹرسٹک لکھنا ہو تو پھر آپ negative sign کے ساتھ بھی اس کو لہذا سے ایسے لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا کریکٹرسٹک ہوگا کہ اب ہم اس کا لکھ لیتے ہیں منٹیسا تو منٹیسا اس کا ہے point two four two nine اب اس کے پیر بنا لیتے ہیں point two four کا ایک پیر two کا ایک اور نائن کا ایک تو point two four کو two کے کالم میں ہم دیکھیں گے انٹی لاغ میں point two four کو two کے کالم میں point two four یہ سکرین پر آپ کو شوہر ہے اور اس کو two کے کالم میں دیکھنا ہے تو two کا کالم آپ کا یہ ہے تو وان سیون فور سکس وان سیون فور سکس وان سیون فور سکس یہ آگیا اور اب آپ نے نائن کے ڈیفرنس میں اس کو دیکھنا ہے تو نائن کے ڈیفرنس والے کالم میں دیکھ لیتے ہیں کیا نمبر لکھا ہوئے تو نائن کے ڈیفرنس والے کالم میں جو ہے وہ four لکھا ہوئے یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے four اس میں ایڈ کر دیں گے تو six پلس four ten five seven one one seven five zero یہ اس کا ریفرنس point ہو گیا اب اس کا کریکرسٹک جو کہ negative ہے تو آپ نے اس کو right side پہ point کو move کرنا ہے اب یہ اہم بات ہے کہ کریکرسٹک negative ہو تو آپ نے left side پہ جانا ہے اور positive ہو تو آپ نے right side پہ جانا ہے اور اگر zero ہو تو وہیں پہ لگا دینا ہے تو آپ نے ایک ڈیجر جو ہے وہ یہاں سے یہاں پہ آپ نے shift کر دینا ہے یہ آدھے کا point one seven five zero یہ answer ہو گیا اور point سے پہلے اگر کوئی ڈیجر نہ ہو تو zero لکھ دینا چاہیے zero point one seven five zero جو ہے وہ اس کا anti log ہوگا اب نیکس جو ہے وہ question number nine ہے اس میں بھی کریکرسٹک آپ کو negative show ہو رہا ہے وہ یہاں پہ بھی میں نے آپ کے سامنے سارا data پہلے سے لکھ دیا تاکہ time کی بچت ہو سکے تو اس کا جو کریکرسٹک ہے وہ ہے minus three minus three لکھ دیا یا اس طرح لکھ لیں باہر کے لحاظ سے یا minus three لکھ رہا ہے اور منٹیسہ اس کا کیا ہوگا point five two one nine یہ اس کا منٹیسہ ہو گیا اب اس کا pair ہم بنائیں گے تو pair بناتے ہوئے point five two کا ایک pair one کا ایک pair اور nine کا ایک pair point five two کو one کے کالم میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس آجے گا three three one nine میں نے already anti log والے table سے اس کی value دیکھ لی ہے تاکہ time کی بچت ہو چونکہ anti log آپ کو سمجھ آگیا تو اس لئے آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں اور nine کے difference میں دیکھیں گے تو یہ seven وہ اس میں add کی ہے تو یہ ہمارے پاس آگے three three two six اب اس کا یہ reference position ہوگا اب کریکٹریسٹک اس کا جو ہے وہ negative ہے کریکٹریسٹک کیا ہے negative تو left side پہ آپ نے point کو shift کرنا ہے اب left side پہ ایک ہی نمبر ہے تو آپ باقی دو zero آپ خود لگائیں گے اور یہ point جو ہے یہاں سے یہاں shift ہو جائے گا یہ بن جائے گا point zero zero three three two six اور point سے پہلے اگر کوئی ڈیجر نہ تو zero لیتے دیں اب تو یہ اس کا anti log نکل آیا ہے اب ہم next question دیکھتے ہیں اب next جو ہے question number eleven جو ہے یہ بھی تھوڑا سا unique question ہے اور access students میں پرشان ہوتے ہیں تو اس میں دیا ہے minus three اب یہاں پہ نہ تو point نظر آ رہا ہے اور نہ اس کا منٹیسے کا پتہ چار رہا ہے تو اس طرح کا question already ہم پہلے بھی کر چکے ہیں غالباً question number five تھا تو اس میں بھی ایک ڈیجٹ دیا گیا تھا اب دیکھیں میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تو point minus three ہے آپ point لگا کے اس کے ساتھ zero zero لگا لیں گے تو یہ اپنی طرح سے add کر لیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو minus point three ہے minus three ہے یہ اس کا بنے گا کریک ریسٹک تو minus three جو ہے کریک ریسٹک ہے اچھا اس کو جب آپ نے zero zero لگانا ہے تو پھر آپ اس کو بہتر ہے اس طرح لکھیں point bar اوپر لکھیں اور zero zero اس طرح لکھنا چاہیے کیونکہ ایسے لکھیں گے تو یہ سارا نمبر جو ہے وہ negative شمار ہوگا تو اس طرح لکھنے اب ہم نے اس کا کریک ریسٹک نکالیا minus three اور اب اس کا منٹیسہ کیا ہوگا منٹیسہ ہوگا point zero zero بلکہ اس میں دو zero اور بھی لگا سکتے ہیں چار ڈجر پورے کرنے کے لیے تو یہ اس کا منٹیسہ ہو جائے گا تو point zero zero اب اب اس کو log table میں انٹی لاغ والا table میں کیا سے دیکھیں گے پہلے اس کے پیر بنا لیں minus point zero zero کا ایک پیر پھر zero کا ایک پیر اور اگلے zero کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ڈیفرنس والا کالم نہیں ہوتا تو point zero zero کو zero کے کالم میں دیکھیں گے ہم تو point zero zero یہ نظر آ رہا ہے اور zero کا کالم میں یہ one thousand تو یہ one thousand آپ لکھ لیا یہ اس کا ریفرنس پوزیشن ہوگی اور کریکرسٹک اس کا negative three ہے تو negative three ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے point کو left side پر move کریں گے تین digit تو اب left side پر ایک ہی digit is one ہم دو zero خود لگا دیں گے اب اس کا جو point ہے وہ یہاں سے shift ہو کے یہاں پہ آ جائے گا تو یہ بنے گا point zero zero one zero چار digit تک answer لکھنا کافی ہوتا ہے آگے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور zero point سے پہلے اگر کوئی number نہ ہو تو zero لکھ دیا جائے تو یہ ہم نے اس کا anti log zone کر لیا جی student دیکھا کہ میں نے آپ کو اس access کے تین category میں میں نے questions کو divide کیا اور پھر ہر category میں سے آپ کو maximum question بھی بتا دیئے اور اگر کوئی ایک دو چھوڑے بھی ہیں تو آپ easily اس کو کر پائیں گے تو اب آپ نے آپ کے لیے ایک task ہے کہ آپ نے اس کا جو question number six ہے point zero zero three eight تو اس کا anti log معلوم کرنا ہے اور جو اس کا answer آئے وہ آپ نے comment section میں reply کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کس تک حد تک اس کو کر پائیں ہیں اگر آپ کا کوئی question ہو تو ضرور comment میں پوچھا کریں اگر ویڈیو کوئی اچھی لگی ہو تو پھر بھی کوئی اپنی رماس دیا کریں تاکہ میں اپنے اس lecture کو improve کر سکوں اگر کوئی خامی ہے تو وہ بھی بتائیں اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیا کریں اور end میں آپ کو یہ ہی کہا جائے گا کہ اس کو like بھی کریں شیئر بھی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا notification آپ کو رسی ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ